ایک سٹوری بتاتا ہوں دو ہزار بارہ کی بات ہے میں اپنا میرا نیچے کمرہ ہوتا تھا نیچے فلور پہ تو وہاں پہ میں کمپیوٹر کھیلا کرتا تھا تو میں ظاہر ہے میں چھوڑی سے عمر تھی دو ہزار بارہ میں یہی میری کوئی پندرہ سولہ سال عمر ہو گی تو اچانک سے نا میں بہارت سے بتا رہا ہوں جب دو ہزار بارہ میں میرے ساتھ ایک بہت خالناک واقعہ ہوا تھا تو آئے کوئی دو لوگ باہر سے آئے داہرہ مجھے تو نہیں پتا تھا مجھے تو یہی تھا کہ شاید بابا کے کوئی دوست ہو رہا ہوں گے تو میں نے کہا اسلام علیکم انکل تو میں نے کہا والیکم اسلام بیٹا کیا آل ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو تھوڑی دیر بعد نہ انہوں نے مجھے دکھایا اپنا ایک گولڈن کلر کے ان کے پاس ایک پسٹل ہوتا تھا وہ نکال کے دکھایا تو کہتے کہ بیٹا یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے میں نے کہا جی مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ مجھے گن لگ رہی ہے تو کہتے ہاں جی بیٹا چلو آجو بابا کو بتاؤ کہ ہم لوگ آئے ہیں ان سے ملنے تو ظاہرہ میں چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا مجھے کیا بتا تو میں نے کمرے میں گیا نوک کیا دروازہ کھلا بابا کا ممو بھی سو رہی تھی بابا بھی سو رہے تھے تو میں نے کہا کہ بابا پسٹول والے انکل آئے ہیں ٹھیک ہے پسٹول والے انکل آئے ہیں میں نے بتایا بابا کو تو بابا کہتے ہیں کون پسٹول والے انکل تو ان کو سمجھ آگئی کہ اٹیکیٹی ہوگی ہماری گھر میں تو انہوں نے کہا کہ اٹیکیٹی ہوگی ہے رامل بیجو سارے بھائی ہوا اصل میں یہ کہ ایک ٹیچر ہمیں پڑھانے آیا کرتے تھے ہوم ٹوشن ہوتی سی نا سارے بھائیوں کو تو دوپہر کا ٹائم تھا رمضان سے رمضان کے بعد یا پہلے کی بات ہے بارال جو بھی تھی تو ہوا یہ کہ ٹیچر آیا باہر سے دروازہ کھولے چھوڑ دیا اب پتہ نہیں انٹینشنلی تھا یا انٹینشنلی تھا تو دروازہ کھولا چھوڑ دیا اس نے تو اندر آکے جو ہے بیٹھ گیا تو پیچھے سے ڈکیٹ آگئے اندر آگئے اندر آگئے بیٹھے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جو میں نے بابا کو بتایا کہ ہمارے جو ہے پستور والے انٹین آئے ہیں تو انہوں نے ڈاکوں نے سب کو بلا لیا سب کو بلا کے ایک ہمارے میں بٹھا دیا میری ایک میرے چاچو کی نئی نہیں شادی ہوئی تھی تھا تو تب آئے تھے وہ زیور لینے پیسے لینے وغیرہ وغیرہ جو بھی تو پھر یہ ہوا کہ کچھ ملا تو نہیں ہونے لیکن انہوں نے بٹھایا سب کو بٹھا آکے ادھر کھڑے کھڑے سیب کھاتے گئے پانی پیا اور کہنے ہوں جی میاں صاحب کیا حال ہے میری بابا کو میاں صاحب کے نام سے جو ہے نام پہچانتے ہیں سارے تو کہتے ہیں کہ کس نے تاری مخبری کی تیسی ہو دے کہنتے آئے ہیں سنو تاری ساری خبرہ تو دیکھو دشمن بھی ہوتے ہیں ظاہرے تو مخبری کر کے آئے سارا نام اگرہ پتا ہونے سارا ایڈیا پتا ہے ادھر ادھر کا جو بھی ہے سارے رشتوں کا پتا ہونے آئے کچھ بھی نہیں ملا ہونے تو ظاہر ہے گسہ تو تھا ہونے لیکن انہوں نے شو نہیں کیا غیر ایک محضب فیملی دیکھ کے یہ بھی تھوڑا سا شرم کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ میری ایک دفعہ پھٹی ہوئی تھی تب یقین مانو تو میری ممہ کی ایک ساری ہوتی سی کالے رنگ کی تو وہ ساری چڑھا کے لے گئے انڈیا سے منگوائی تھی ممہ نے اور کپڑے بک سے اتارے کپڑے لے کے گئے یہاں تک کہ میرا لیپ ٹوپ لے گئے اس زمانے میرے پاس ایک اتا سا کوٹو ڈو ڈیل کا ایک فور جی بی ریم والا تو وہ لے گئے اس کے علاوہ اوپر سے کہتے ہیں جنریٹر لے جائیں جنریٹر نے ان سے اترا نہیں جنریٹر اتار کے راکھ کے وہیں پہ چلے گئے کہتے ہیں یو پی ایس لے جائیں یہ وہ سارا تو انہوں نے کہا بھئی لے جاؤ ہمیں کوئی چیزوں سے غرض نہیں ہے جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے تو ان دی اینڈ کیا کیا انہوں نے پیسے کچھ تھے دو لاکھ وہ لے گئے تو میرے بابا کے پاس ایک پسٹول ہوتا تھا بہت خوبصورت گولن رنگ کا وہ بھی لے گئے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے انہیں کچھ ملا نہیں تو انہوں نے مجھے بلا لیا کمرے سے باہر ٹھیک ہے سب بیٹھے ہیں کمرے ہیں مجھے انہوں نے کمرے سے باہر بلا لیا اب یہاں پہ پتا تو نہیں تھا کہ کیا کرنا انہوں نے لیکن جب مجھے بلایا تو اوویسلی ماں باپ جو ہیں وہ تو پریشان ہوتے ہیں تو مجھے خود نہیں پتا کیا کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی ظاہر ہے میں چھوٹا بچہ تھا مجھے بھی اتنا کیا ایڈیا اس چیز کا کہ انہوں نے کیوں بلایا مجھے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں میں آ گیا تو اس کے بعد پھر وہ مجھے کہتے کہ بیٹا یہ جو ادھر آپ کا محلہ ہے یہاں پہ سب سے امیر کون ہے تو میں نے کہا مجھے تو کوئی ایڈیا نہیں ہے کون ہے امیر ادھر سے تو ایک کیا کریں ایک کیا نہیں کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹا دروازہ کھڑکا ہو کسی کا جا کے میں نے کہا میں کس کا دروازہ کھڑکا ہوں تو وہ کہتے کہ تم نے سوڑی چلاکی کی نا تو یہ گن ہے میرے پاس ظاہر ہے میری تو پھٹ کے آب میں آئی ہوئی تھی یقین مانو تب تو لے کے گئے مجھے وہ یہ ساتھ ہی ہمارے رہتے تھے ایک اب چلے گئے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوتے تو ان کے پاس لے کے گئے وہاں پہ لے جا کے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جب ہم دروازہ کھڑکا ہیں گے تو جب اندر سے کوئی آئے گا نا تو آپ نے بتانا ہے آپ نے دروازہ کھلوا کر دینا ہے میں آپ کیا کرتا اس وقت پھر اندر سے آئے انہوں نے دروازہ کھڑکایا ڈاکوں نے تو اندر سے آئے ایک آنٹی ہوتی تھی انہوں نے پوچھا کوئن ہے بیٹا تو میں نے اپنا نام دور نہیں لیا میں نے کسی اور کا نام لیا تو آنٹی بھی وہ پہچان گئی کہ کوئی نہ کوئی گھڑ بڑا ہے تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو شکر ہے سب خیر خیریت ہو گئی وہاں سے ہم بھی بچ گئے ماریم صاحب بچ گئے مجھے بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آجو چلو واپس پھر وہ مجھے واپس لے آئے واپس لے جا کے انہوں نے کمرے میں مجھے بٹھا دیا سب کے ساتھ اور اس کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگوں نے اندر سے ہلنا نہیں ہے کوئی چیز تا کے پاس ہے نہیں جو ہم لے کے جا سکیں تو اب یہی کر سکتے ہیں ہم کے آپ کی جو ہے مطلب باقی چیزیں جو پیسے وغیرہ ہیں موبائل وغیرہ ہیں وہ چوری کر لیں تو اس کے ساتھ ایک ہوتا تھا تو تین کا گروپ آیا تھا تین چار گروپ آیا تھا ایک باہر بھی کھڑا تھا تو ایک نے کہا کہ نہیں موبائل نے لے کر جائے ان کے موبائل ٹریک ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ موبائل دیتے ہیں سارے تو پھر وہ موبائل لے کے نہیں گئے لیکن کس کا موبائل کسی جگہ پہ چھپا دیا کسی کا موبائل کسی جگہ پہ چھپا دیا تو مزے کی بات دیکھو فریج کھول کے سیپ کھا رہے تھے مطلب گھر والا ماحول اور میاں صاحب یہ وہ کہہ کے بلا رہے تھے تو اس میں پھر اس کے بعد ایک ہوا یہ ہے کہ جب میرے بابا کی پسٹولوں نے ملی یہ بات سننے والی ہے جب بابا کی پسٹول ملی تو وہ والا جو منظر تھا میرے سامنے بہت تقریف دیتا کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا انہوں نے نہ ہی کوئی عزت کے اوپر ہاتھ انہوں نے لگایا لیکن یہ ہوا کہ وہ میرے بابا کو وہ ادھر سے ہمارے پاس اٹھا کے تو لے جانے لگے تھے کہتے کہ آجو میرے صاحب تو سی ساڑھے نال تو سی ساڑھے نال آجو تانو پتہ نہیں ساڑھے تو برا کوئی نا ساڑھے تو برا کوئی نہیں ہے تو سی دس دے تاڑھے کو جی ہوئی کوئی اسلہ ہے تو بابا کہتے کہ بھائی ہم تو ایک عزت دار گھرانے سے ہیں ہمارا ایسا ویسا کوئی مقصد نہیں ہے یہ ایک اسلہ تھا ہمارے پاس یہ پڑھا تھا یہ بھی پڑھا ہی ہے آپ لوگوں کو مل گئے ہم نے تو اسے نہیں استعمال کیا تو پھر وہ ترس آ گیا یہ اللہ تعالیٰ نے ترس ڈال دیا ظاہر ہے ورت تکاری رہے تھے ہم اور ایتل کرسی تو میری ممہ ہر وقت پڑھ رہی تھی تو ممہ نے کہا کہ مطلب اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ کو تو ان کو بھی شاید سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ نے کوئی رحم ڈال دن کے دل میں تو میرے بابا کو انہوں نے کہا کہ بیٹھ دے میاں ثابت ہے اسی کوئی حرکت کیتی نا تو ساڑھے تو برا کوئی نہیں ہوئے گا تو اینڈ میں پھر وہ کہتے کہ اچھا ہمیں سمان تو کوئی نہیں ملے ادھر سے تو یہ کپڑے وغیرہ جو ہیں نا یہ بیگز میں پیک کرو ہمارے جو بیگز ہوتا ہے نا لگج بیگ ان میں کپڑے پیک کر کے ہمارے نئے کپڑے نئی ساڑھیا مطلق ایک پوری شوپنگ کر کے وہ لے کے گئے اور گاڑیوں میں سمان پھینک کے آئے پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ہے آپ کا دروازہ ہمیں ظاہرے کمرے بند کیا ہے دروازہ ہم لوگ کر رہے ہیں تو اب یہاں سے باہر کوئی پانچ منٹ تک نہیں نکلے گا ہم نے جانا ہی یہاں سے پانچ منٹ سے پہلے اگر کوئی یہاں سے باہر نکلا تو ہم وہیں پہ اس کا گولی مار دیں گے تو ہمیں بند کیا کمرے میں وہاں سے سپائیس فوری کی موبائل وگرہ چھپائے سمان پیک کیا نکل گئے ہماری تو جہان پہ بنی ہوئی تھی ہماری یقین مانو میرے ہاتھ جو اس طرح کام پر رہے تھے بہت زیادہ خوفناک منظر تھا تو چلے گئے وہ پانچ منٹ بعد میں نے دروازے کے نیچے سے ہو کے دیکھا کہ یار چلے گئے ہیں کوئی پاؤں وگرہ تو نہیں دکھ رہے ہیں کوئی مطلب ایسی ایسی چیز تو نہیں ہے تو پھر میں نے کہا ہاں چلے گئے ہیں تو پھر میں نے دروازہ کھولا دروازہ کھول کے جب باہر آیا نا یار وہ منظر جو جب وہ ڈکیٹی کر رہے تھے پستولیں ہاتھ میں پکڑی تھی تب میجھے اتنا خوف نہیں آیا تب اللہ نے حمد دی رکھی لیکن جب وہ چلے گئے جب وہ وہاں سے ڈکیٹی کر کے چلے گئے اور اس کے بعد جب سارا گھر خالی تھا ظاہر ہے کسی کو جان نہیں نقصان یا کوئی نقصان مطلب جسمانی کوئی انہوں نے سختی نہیں کی یا نقصان نہیں پہنچا چوٹ نہیں لگی کسی کو بھی لیکن پھر بھی میری جان نکل گئی ٹانگوں پر کسی زمین نہیں کر رہی تھی میری حمد نہیں ہو رہی تھی کہ میں کھڑا ہو سکوں میں گر گیا بیٹ پہ اس کے بعد پھر سارے گھر کے سارے گھر کے رشتدار آ کر جمع ہو گئے وہ ہمارے ساتھ میرے بابا کو حوصلہ دیا مجھے حوصلہ دیا میرے بھائیں میری ممہ کو حوصلہ دیا تو بس یار وہ جو تھا منظر اس کے بعد میں بیٹ پہ گر گیا مجھے کوئی حوش نہیں میری ممہ نے میری پھپو آئی ہوئی تھی انہوں نے مجھے گود میں لیا اور حوصلہ دیا ظاہر ہے میں چھوٹا بچہ تھا یار تب تو پھر میں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا میں نے کہا کہ یا اللہ ایسی ہوتی ہے تیری رحمت یہ میں ویڈیو جو ہے بنانا چاہتا تھا کافی عرصے سے تو ایک سٹوری جو ہے میں شیئر کرنا چاہتا تھا ایک میرے دل میں بات ہے ابھی بھی وہ خوف جو ہے نا وہ نہیں غائب ہوتا ہمیشہ مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دوں ویڈیو کیونکہ آپ لوگ بھی تو پارٹ آف فیملی ہونا میری تو فیملی سے شیئر کرنے سے ہی جو ہے ایک ریلیف ملتا ہے دلی سکون ملتا ہے تو یہ سٹوری میں نے کہا بتا دوں اور ہاں ایک سرپرائز سرپرائز تو نہیں کہہ سکتے ایک نئی خبر دینی ہے میں نے کہ میں ایک نیو گاڑی لینے لگاؤں تو نیو گاڑی آڈی اے تھری میں نے لینی ہے اس کی ڈیر بک ہو گئی ہے تو اس کی ویڈیو میں نے بنا کے ڈالنی ہے تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لو کرنا ہے تو کر لو آپ کی مرضی ہے فری آف کاؤسٹ ہے کرنے میں کیا جاتا ہے بارحال وائٹ کلر کی بک کروائی ہے تو لیو میور اپینین اگر کسی طرح کی کوئی بات ہے یا کوئی چیز شیئر کرنی ہے میرے ساتھ تو فیل فری ٹو شیئر باقی یہ ہے کہ ابھی بھی میں کبھی کبھی سوچ تھا نا اس بارے میں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دفعہ بھی میرے ہاتھ کامتے ہیں سوچ کے حالانکہ یا ایواز فیفٹین سکسٹین ایرز آل اب میری ایج جو ہے ابھی ٹوانٹی فائر ٹوانٹی سکس ابھی میری ایج تو دس سال پرانا واقع ہے وہ انیویز تینکیو گائز فر واشنگ اور نیکس ویڈیو کا ویڈ کرنا تو نیکس ویڈیو ملاقات ہوتی ہے ای لیویو آل تینکس فر واشنگ لافیس